کلیم رضوی صاحب نے کچھ آوڈیو کلیپس چاری کی تھی اپنی پہلی آوڈیو میں انہوں نے امیر علی سنت پر یہ اعتراض کیا کہ امیر علی سنت میں باثروم میں چپل کی حوالے سے غلط مسئلہ بیان کیا حالانکہ یہ کلیم رضوی صاحب کی کم فہمی تھی کہ انہیں امیر علی سنت کی بات سمجھ نہیں آئی خیر بعد میں امیر علی سنت نے مدنی چینل پر خود باثروم میں مردانہ چپل، زنانہ چپل اور کومن چپل پہننے کے حوالے سے دوبارہ جواب ارشاد فرما دیا جس سے مسئلہ مزید کلیر ہو گیا اس لیے اس پر بات کرنے کی اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی جن حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی پیور سنیٹر نیشنل پر وہ ویڈیو موجود ہے دیکھ سکتے ہیں آتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف تو کلیم رضوی صاحب نے سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر صاحب پر یہ اعتراض کیا سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر صاحب نے شیعوں کی کتاب سے یہ روایت بیان کری کی رمضان آیا، رمضان گیا مت کہو بلکہ کہو ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا خود اپنے متعلقی کمی اور تحقیق کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ روایت کلیم صاحب آپ کے علم میں نہیں تھی تو حکم شرع بیان کر کے خاموش رہ جاتے اس روایت کو اہل تشیعوں کے ساتھ خاص کر کے اس تحریک کے نائب امیر پر فقہ جعفریہ سے مسئلہ لینے کا الزام کیوں لگایا اور پھر سنی دعوت اسلامی کے دوسرے خطیب کی بات کر کے جن کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے وہ جب مذکورہ چیزوں سے توبہ کر چکے اب بھی ان پر یہ چڑھائی کیوں کی جا رہی ہے سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر نے روایت کے جو الفاظ سنائیں اس پر کلیم صاحب نے اپنی طرف سے الگ ہی تبصیرہ کیا بخاری شریف میں موجود باب تک کا خیال نہ آیا امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا کیا رمضان یا شہر رمضان کہا جائے اور جو سب کو جائز جانے یہ باب انہوں نے کتاب سوم میں شامل کیوں کیا یہی تو وجہ تھی کہ بعض اسلاف کا یہی موقف تھا جو نائب امیر نے بیان کیا اہل سنت کی دیگر بڑی بڑی کتابیں نہ جانے کدھر چلی گئیں آپ کو اہل تشیع کی کتاب سے تو یہ بات مل گئی پر بدقسمتی سے اہل سنت کی مستند ترین مانے جانے والی کتاب بخاری شریف سے اس مسئلے میں موجود اختلاف کا علم نہ ہوا عجیب و غریب جرح جو پہلی کلپ میں آپ نے کر ڈالی اس سے رجوع آپ کب کرنے والے ہیں اہل تشیع کی کتاب سے روایت بیان کرنے کی الزام سے آپ موافق کب مانگیں گے پہلی کلپ کے کلام کو سن کر معلوم ہوتا ہے کہ کلیم صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ نائب امیر آف ایس ڈی آئی کو کہیں سے یہ بات ملی کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس پر نائب امیر صاحب نے اپنی طرف سے ایک بات نکالی کہ آیا گیا نہیں کہنا چاہیے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلیم صاحب جو مرضی آئے کہے گئے اور بعد میں جب روایت کے حوالے سے کلام کیا تب بھی جناب نے صرف ایک حدیث کو لیا جو امام بیحقی نے اپنی سنن میں روایت کی باقی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کے قول کو یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے عجیب بات ہے مولانا کیا امام مجاہد کے قول سے نائب امیر صاحب کے کلام کو تقویت نہیں ملتی آپ نے ایسے امام مجاہد جیسے عظیم تابعی کی قول کو سائیڈ کر دیا جیسے ان کا قول کچھ وزن رکھتا ہی نہیں مزید حضرت محمد بن قاب تابعی اور امام حسن بصری کے اسی طرح کے اقوال کا ذکر بھی امام بیحقی نے فرمایا اور امام عطا رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول تھا نائب امیر صاحب نے دراصل ایک حدیث ہی پڑھ کر سنائی وہ روایت ذکر ہے تفسیر کبیر میں فرمایا گیا کی یوں مت کہا کرو کی رمضان آیا اور رمضان گیا بلکہ یوں کہو مہینہ رمضان کا آیا اور مہینہ رمضان کا گیا اس واسطے کی رمضان ایک نام ہے من جملہ ان ناموں کے جو اللہ کے ہے نائب امیر صاحب نے صرف یہ روایت پڑھ کر سنائی انہوں نے کوئی حکم بیان نہیں کیا کہ اس طرح کہنا حرام یا مکروح ہے اگر یہ روایت بیان کرنا ہی اس مسئلے میں سختی کرنے کی دلیل ہے تو پھر یہی الزام آپ کیا مفتی احمد یار خان نائیمی پر لگائیں گے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اسی روایت کو نقل کیا آپ نے اس روایت کے بیان کرنے کی وجہ سے پہلی کلپ میں ان نائب امیر صاحب پر تانے لگائے پھر صاحب تفسیر و میزان الادیان بانی حضب الاحناف لاہور خلیفہ آلہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب پر بھی یہی تانے لگائیں گے کہ تشیعوں کی کتابوں سے روایت لی غیر محتاط و غیر عالم وغیرہ کی باتیں پھر صاحب تفسیر و روح البیان پر بھی کریں کہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا اور ساتھ میں خلیفہ مفتی آزمہ حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب پر بھی یہی باتیں بولے جنہوں نے روح البیان کا ترجمہ کرتے ہوئے بلا تردید اس روایت کا ذکر کیا اور پھر پہلی والی ویڈیو کے بعد جناب کلیم صاحب کی تحریر آئی جس میں انہوں نے اس طرح روایت بیان کرنے کو غیر مقلدین کے فعل سے تعبیر کیا ذرا وہ یہی باتیں ان بزرگان دین کے حوالے سے کہیں جو کی خود ہنفی ہیں ان پر بھی وہ فتوے لگانے کی جورت کریں بتاتا چلوں کی حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بطور دلیل اس روایت کو اپنے فتوے میں ذکر فرمایا روایت کی سنادی حیثیت پر تفسرہ کرتے ہوئے آپ کو امام جوزی کا حکم بیان کرنے کی غلط ثابت کرنا مقصود تھا علامہ ابن جوزی کی حکم کی محدثین کے نزدیک حیثیت سے کیا آپ واقف نہیں کیا آلہ حضرت کا کلام علامہ ابن جوزی کے حوالے سے آپ نے نہیں پڑھا آلہ حضرت فرماتے ہیں ابن الجوزی نے اور تصانیف تو درکی نار خود سیہا ستہ و مسنت امام احمد کی چوراسی حدیثوں کو موضوع کہہ دیا اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں بہت ضعیف بلکی حسن بلکی صحیح حدیثیں روایت کر دیں کہ آئیم محفاظ نے اس پر تنبیح فرمائی آپ کو امام جوزی کا بیان کردہ حکم مل لیا مگر اس پر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی تاقبات میں فرمایا کی یہ حدیث موضوع نہیں وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا مزے کی بات تو یہ ہے کہ امام سیوتی نے اسی روایت کے مزید دو سندوں کو اپنی تصنیف اللہ علیہ المسنوعہ میں ذکر فرمایا یوں مزید اس روایت کو تقویت ملتی ہے آپ کا اصل مقصد اپنی پہلی والی آڈیو کی خطہ کو چھپانا ہے جو آپ نے لاعلمی میں روایت ہی کی عدم موجودگی اور شیعوں سے خاص ہونا بیان کر دی تھی کسی طرح اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش ہے ورنہ آدھی یا دھوری تحقیق کر کے آپ روایت پر جرہ نہ کرتے آپ کو صرف رمضان کہنا جائز و ناجائز ہونے پر ہی بحث کرنا تھا تو یوں کرنا چاہیے تھا جس طرح نائب مفتی آزم ہن مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ نے کیا کہ وہ فرماتے ہیں اسلاف میں حضرت امام عطا اور امام مجاہد صرف رمضان کہنے کو ناپسند کرتے تھے شہر رمضان شہر یعنی مہینے کی اضافت ضروری جانتے تھے اس سلسلے میں کامل ابن عدی کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان نہ کہو کیونکہ رمضان اللہ عز و جل کے اسمہ میں سے ہے ہاں شہر رمضان کہو مگر وہ روایت ضعیف ہے جمہور محققین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ شہر کی اضافت کے بغیر صرف رمضان کہا جائے اسی روایت کے متعلق علمہ عروسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے صرف رمضان کہنا بغیر مہینے یا ماہ کے ملانے کے منع قرار دیا ہے کہ ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ اور ابن عدی اور بیحقی اور دیلمی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے جو بطریق مرفو اور موقوف پیان ہے کہ تم نہ کہو رمضان بے شک رمضان اللہ کے اسمہ میں سے ایک اسم ہے لیکن تم کہو ماہ رمضان یہی قول امام مجاہد رحمت اللہ علی کا بھی ہے صحیح یہ ہے کہ رمضان کہنا بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف رمضان بغیر شہر کے آیا ہوا ہے البتہ احتیاط مخفی نہیں یعنی احتیاط کے طور پر ماہ رمضان کہے صرف رمضان نہ کہے تو بہتر ہے صاحب تفسیر نجوم الفرقان علمہ علوسی کی اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کیا خوب علم تھا محققی ان کا کہ حدیث پاک کے زوف یعنی ضعیف ہونا بیان کر دیا لیکن احتیاطی طور پر عمل کرنے کا حکم بھی دے دیا آج کل کے جاہل مصنفین اور مقررین جب احادیث پر بحث کرنے کے بجائے کتب احادیث کو ہی ضعیف کہہ دیتے ہیں تو ان کی جہالت روز روشن کی طرح آشکارہ ہو جاتی ہے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کئی دنوں سے جب آپ نے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی پر کچھ بولا نہیں تو تسلی نہیں مل رہی تھی ایس ڈی آئی کے نائب امیر نے صرف روایت پڑھ سنائی زیادہ سے زیادہ اسے ضعیف ہی کہا جا سکتا ہے جس کو بیان کرنا ہرگز جرم نہیں یسے جرم آپ نے بنا دیا اس کو بیان کرنا سختی کی زمرے میں آپ نے داخل کر دیا آپ کو چاہیے وہ الفاظ واپس لیں اور ان سے معافی مانگیں